موسیقی کہہ دیں کہ ہو گیا سب منصفوں میں شاید اس میں آپ اپنے اچھیرہ دیکھ سکیں اس شیر میں ہو گیا سب منصفوں میں اتفاق اس بات پر ہو گیا سب منصفوں میں اتفاق اس بات پر میں لگا پتھر کو پہلے پھر مجھے پتھر لگا ہو گیا سب منصفوں میں اتفاق اس بات پر میں لگا پتھر کو پہلے پھر مجھے پتھر لگا اور ایک شیر اور اس بہانے ہم چجا خاور کو یاد بھی کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں کہ بتاؤں کیا تمہیں حالات اپنے بتاؤں کیا تمہیں حالات اپنے پرندے پر شجر رکھا ہوا ہے یہ ہے وہ لہجہ جو بالکل تازہ کار جسے لہجہ کہا جاتا ہے یہ وہ لہجہ ہوتا ہے جو غزل کو ایک امکان دیتا ہے ایک زندگی دیتا ہے تو میں غزل کے اس پر امکان لہجے کے شاعر ساوان شکلہ کو اس وقت آپ کی تعلیوں کے درمیان آواز دے رہا ہوں احمد آباد سے تشریف لائے ہمارے مہمان شاعر ساوان شکلہ صاحب شکست ماننے والوں تمہیں شعور نہیں شکست ماننے والوں تمہیں شعور نہیں ہماری آنکھ سے دیکھو تو دلی دور نہیں شکست ماننے والوں تمہیں شعور نہیں ہماری آنکھ سے دیکھو تو دلی دور نہیں ہر ایک حسن عقیدت سے دیکھتے ہیں ہم ہر ایک حسن ہر ایک حسن عقیدت سے دیکھتے ہیں ہم ہم اہلِ عشق ہیں ساوان ششی تھرور نہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں ہم اہلِ عشق ہیں ساوان ششی تھرور نہیں ششی کپور بھی ہو سکتا تھا سر اپنے اپنے آئیڈل ہیں باران میں نے اپنے آئیڈل بتا دیا آپ کو بہت اچھے ہیں شلو ریشی کپور کا ذکر بعد میں کریں گے ایک لئے شائر پہ جائے ہیں جی ساوان بھائی لے گئے لڑکی کوئی غیر قبیلے والے لے گئے لڑکی کوئی غیر قبیلے والے ہائے ہم ڈوب کے مر جائیں محلے والے لے گئے لڑکی کوئی غیر قبیلے والے ہائے ہم ڈوب کے مر جائیں محلے والے ایک اور نہیں میرے ٹائم پہ نہیں آئے گا اچھے شیر پڑھتا ہوں میں ایک اور شیر دیکھیں ندیم صاحب اس عقیدت سے کہیں بڑھ کے عقیدت ہوتی لڑکو شیر سو اس عقیدت سے کہیں بڑھ کے عقیدت ہوتی تو اگر دوست نہ ہوتی تو محبت ہوتی اس عقیدت سے کہیں بڑھ کے عقیدت ہوتی تو اگر دوست نہ ہوتی تو محبت ہوتی ایک مطلعہ اور دیکھیں عشق اور دنیا کو برابر لیے چلتا ہوا مائیں عشق اور دنیا کو برابر لیے چلتا ہوا مائیں ایک رستے سے دو منزل پہ پہنچتا ہوا مائیں اور سوخے کپڑے کو سوخے کپڑوں کو دوبارہ سے سکھاتی ہوئی وہ شیر سنو فیڈ سا لگو پریکٹیکل کا شیر ہے سوخے کپڑوں کو دوبارہ سے سکھاتی ہوئی وہ ایڑی اوچی کیے دیوار سے تکتا ہوا مائیں سر اور پڑنا ہے پڑیے 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 آپ جس عمر میں سر آپ جس عمر میں ڈرتے تھے کہ پرچھائی ہے آپ جس عمر میں ڈرتے تھے کہ تنہائی ہے ہم نے اس عمر میں جینے کی سزا پائی ہے آپ جس عمر میں ڈرتے تھے کہ تنہائی ہے ہم نے اس عمر میں جینے کی سزا پائی ہے اور اسی موسم میں تیرے ساتھ ٹہلنا تھا مجھے اسی موسم میں تیرے ساتھ ٹہلنا تھا مجھے اسی موسم میں تیرے پاؤں میں موج آئی ہے بھائی سا پڑھوں آپ جس عمر میں ڈرتے تھے کہ تنہائی ہے ہم نے اس عمر میں جینے کی سزا پائی ہے اسی موسم میں تیرے ساتھ ٹہلنا تھا مجھے اسی موسم میں تیرے پاؤں میں موچ آئی ہے آپ بھی آ جائیں آئی اصل میں ساون بھائی ماملہ یہ ہے کہ آپ شیر ہیں سناتے وقت یہ کہہ رہا ہے کہ سنو لڑکو لڑکا کسی بھی عمر کا ہو سکتا ہے سر ایک شیر اقبال سر کی عمر والے لڑکوں کے لیے ضروریات سبب تام جھام کرتے ہوئے ارے بھائی سردلیری سے تنہا لڑا تھا لشکر سے میکاپ نے لگا اس کو غلام کرتے ہوئے ہیں بہت بہت امدہ بہت شکریہ بہت سنجید شائری بھی سنو رہا ہے سامن بھائی حسین آخری دو شیر اور پڑھ رہا ہوں پڑھئے پڑھئے حسین غم کے طلبگار باولے لڑکے لڑکی خوبصورت ہو یا کم خوبصورت ہو دکھ برابر ہی دیتی ہے اس لیے حسین غم کے طلبگار باولے لڑکے بگار ڈالے محبت نے سب بھلے لڑکے اور کوئی ضروری نہیں لڑکیاں ہی کھلتی ہیں کوئی ضروری نہیں لڑکیاں ہی کھلتی ہیں بڑے کمال کے لگتے ہیں سامن بھلے لڑکے بہت اچھے اور اور سنیں گے چند شیر اور سنا دیجئے دو شیر دو تین شیر سن لیجئے پڑیے پڑیے ساون بھائی بھائی میں گانے نہیں لکھتا گھورے مکڑے پر یار میں جس رنگ کا ہوں اسی رنگ کی بات کروں گا جی جی گیا ہے چھوڑ کے یہ کون پیاس پانی میں گیا ہے چھوڑ کے یہ کون پیاس پانی میں گیا ہے چھوڑ کے یہ کون پیاس پانی میں یہ کس نے مارا ہے پتھر ادھاس پانی میں اچھا شیر آپ سنتے ہی نہیں ہیں پتہ نہیں اچھا آواز دیمیتی گیا ہے چھوڑ کے یہ کون پیاس پانی میں یہ کس نے مارا ہے پتھر ادھاس پانی میں اور یہی پہ بیٹھ کے وہ گھنٹوں باتیں کرتے تھے یہی پہ بیٹھ کے وہ گھنٹوں باتیں کرتے تھے جہاں دو لاشیں ملی آس پاس پانی میں بہت شکریہ آخری دو شیر پڑھتا ہوں اگرچہ عشق کا چہرہ بناو یدی تم اگرچہ عشق کا چہرہ بناو تو پھر وہ آدمی اندھا بناو دکھاتے ہیں تمہیں ہم پار کر کے لڑکو یہ شیر دوران آج سے اگرچہ عشق کا چہرہ بناو تو پھر وہ آدمی اندھا بناو دکھاتے ہیں تمہیں ہم پار کر کے دکھاتے ہیں تمہیں ہم پار کر کے بناو آگ کا دریہ بناو بناو آگ کا دریہ بناو اور آخری شیر اور یقین ماریے میں نے اپنی لائف میں اس سے اچھا مشاعرہ کبھی نہیں پڑھائے اور ایک بار آپ سب لوگ اپنے لئے تعلیم اجا دیں بہت شکریہ اور میرا آخری شیر کسی کو گالی دے کر آ رہے ہیں کسی کو گالی دے کر آ رہے ہیں ہمارا پان اور میٹھا بناو بہت شکریہ دوستہ بہت خوب ساوان شکلہ صاحب کا تعریف جس حوالے سے کرائے گیا تھا وہ اس پر گھرے اترے اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ یہاں کتنی تعداد میں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے چال چلن پہ بھی کچھ روشنی ڈالی گئی شاعری کے ذریعے لیکن بارال یہ بچے ہمارے اپنے ہیں یہ اردو کا مستقبل ہیں آپ ایک بات بہت ہی فخر کے ساتھ سن سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہاں بہت سے ایسے شہرہ ہیں جو امریکہ کینڈا یوکے کہیں کہیں جاتے رہتے ہیں وہاں مشاعرہ سننے جو لوگ آتے ہیں ان کی عمر والوں میں کتنی ہوتی ہے پچاس سے ستر سال بیس سال بائیس سال پچیس سٹھائیس تیس سال کا آدمی نظر نہیں آتا ہوا سب بزرگ سینئر سیٹیزن سامین تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے ڈالر خرچ کیے اس جسجو میں کہ یہ زبان اردو ہم سے ہمارے بچوں میں منتقل ہو جائے لیکن ہم ناکام رہے لیکن زندواز ہندوستان کہ میں جس مشاعرے میں جاتا ہوں وہاں ساٹھ فیصد نوجوان ہوتے ہیں یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ اردو نہ کبھی مٹی ہے اور نہ مٹائی جا سکے گی یہ جذبات اور تہذیب کی زبان ہے یہ دل سے دل میں اتر جانے والی زبان ہے